بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیسی کھانے کچن میں خوش حمدید آج میں آپ لوگ کے ساتھ بہت زبردست ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں جو کہ ہیلڈی بھی ہے اور بہت مزے کی بھی بنتی ہے تو اس میں نہ ہی ہم کنڈنس ملکہ استعمال کریں گے نہ ہی ہم اس میں کھویا یوز کریں گے دونوں چیزوں کے بغیر ہم زبردست سے طریقے ربڑی دودھ تیار کریں گے تو مزے دار ربڑی دودھ بنانے کے لیے سب سے پہلے اس میں ہم شامل کریں گے تکملنگ تو یہاں پہ دو کھانے کے چمچ میں تکملنگا لے رہی ہوں یہ بہت ہی ہیلڈی اس کے بہت سارے بینیفٹ ہے اس کو لازمی آپ گرمیوں میں یوز کیا کریں تو یہاں پہ ہم اس میں ایک کپ پانی شامل کریں گے اور اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور اس کو ہم ایک سائٹ پر رکھ دیں گے تاکہ یہ اچھے سے پھول جائے تو چلیں نیکس ٹیپ کی طرف چلتے ہیں تو ربڑی دودھ بنانے کے لیے ایک کھلا برطن لیں گے اور اس میں ہم دودھ شامل کر دیں گے بسم اللہ الرحمن تو یہاں پہ دودھ شامل کر رہی ہوں ون لیٹر کے قریب دودھ کو سب سے پہلے ہم نے بوائل کر لینا ہے تو کوشش کریں آپ کچھا دودھ کا استعمال کریں اس سے آپ کی ربڑی جو ہے بہت اچھی بنے گی سب سے پہلے ہم اسے ایک بوائل لائیں گے تو دودھ میں آپ دیکھ سکتے ہیں بوائل آنا شروع ہو چکے ہیں تو اس سٹیج پہ ہم اس میں اور چیزیں شامل کریں گے جس سے بازار سے ہزار گناہ بہتر ہم گھر میں یہ ربڑی ٹیسٹی تیار کر سکے اس میں چار سے پانچ حدد س بازار اچھے شامل کریں گے اچھے فلیورٹ کے لیے تو ساتھ ہی ہم اس میں شامل کر دیں گے بادام اور کاجو کپ اس طرح سے سفروف سا بنا کے دو کھانے کے چمچ آپ چاہئے تو یہاں پہ آپ کاجو پستا جو بھی ڈرائی فروٹ اچھے لگتے ہیں وہ آپ کٹ کر کے بھی شامل کر سکتے ہیں تو اچھے سے مکس کریں گے تو ساتھ ہی ہم اس میں شامل کر دیں گے چینی تو چینی جہاں پہ بہت کم قوانٹیٹی میں میں یوز کروں گی اس کو میٹھا کرنے کے لیے اس میں ہم کچھ اور چیزوں کا استعمال کریں گے تو یہاں پہ چینی دو کھانے کے چمچ شامل کی ہے اور اچھے سے مکس کریں گے تو یہاں پہ ایک بوائل آنے کا انتظار کریں گے تاکہ چینی بھی ہماری اچھے سے مکس ہو جائے تو چینی بھی اچھے سے مکس کر لیا بھی ہم اس میں شامل کریں گے برفی یہاں پر میں نے برفی لی ہے دو سو گرام تو کھوئے کی نسبت یہ تھوڑ سی سستی پڑ جاتی ہے کھوئے جو ہے وہ بہت مہنگا ہوتا ہے تو آپ کھوئے کے جگہ پہ یہ برفی کا بھی ی جو چیز آپ کو اچھی لگے تو چینی میں نے اس لیے اس میں کم شامل کی تھی کیونکہ برفی جو ہے وہ اچھی خاصی میٹی ہوتی ہے تو برفی ڈالنے سے یقین جانے جب آپ یہ ربڑی دودھ پییں گے تو آپ کو بہت زبردست جو ہے نہ ٹیسٹ آئے گا تو برفی کو سب سے پہلے ہم نے اچھے سے مکس کر لینا ہے تو تھوڑا سا جہاں پر میں اس میں زافران شامل کروں گی ایک سے دو کترے کے قریب تو اس سے کشبوب بہت پیاری آئی گی اگر آپ کے پاس ہے تو آپ شامل کر سکتے نہیں ہیں تو آپ اس کو سکیپ بھی کر سکتے ہیں تو برفی ڈالنے سے آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل مارکیٹ سے جس طرح سے ہم ربڑی لے کے پیتے ہیں اس طرح سے اس کا کلر ہونا شروع ہو چکا ہے ہلکہ ہلکہ بادامی سا جب یہ مکمل دور پر گل جائے گی تو اس کا کلر بہت زبردست بادامی سا ہو جائے گا تو جیسے ہی ہمارا دودھ بوائل ہوتا ہے یہاں پر میں نے لے لیا ہے ونیلا کسٹڈ اس میں ونیلا کسٹڈ ہی جائے گا اس میں اور کوئی فلیور آپ نے یوز نہیں کرنا نہیں تو آپ کو ربڑی میں جو ہے نا ٹیسٹ اچھا نہیں آئے گا تو اگر ونیلا کسٹڈ نہیں ہے تو آپ کے پاس کان فلور ہے وہ بھی شامل کر سکتے ہیں تو یہاں پہ تھوڑا سا میں نے پانی لے لی ہے تقریبا ہاف کپ سے کم پانی ہے یہ اس میں شامل کروں گی اور اس میں ہم کسٹڈ دو کھانے کے چمچ شامل کریں گے دو کھانے کے چمچ سے زیادہ آپ نے کسٹڈ پورڈر شامل نہیں کرنا نہیں تو بہت زیادہ تھک ہو جائے گا آپ کا دودھ اور مزے کا یہ ربڑی دودھ بان کے تی نہیں ہوگا اس کو اچھے سے مکس کریں گے اس میں کوئی بھی گھٹلی نہیں رہنی چاہیے تو پانی کے جگہ پہ آپ دودھ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں تو ماشاء اللہ برفی بھی اچھے سے میلٹ ہو چکی ہے اور برفی ڈالنے سے دودھ بھی ہمارا بلکل ربڑی جیسا ہو چک ہے اچھا خاصا یہاں پہ دودھ ہمارا نہ ٹھیک ہو چک ہے تو اس طرح سے ابھی ہم اس میں نیکس ٹک لیں جو چیز شامل کر رہے ہیں اس سے بڑا سبردست ٹیسٹ آئے گا یہ تو یہاں پہ آنچ آپ نے س اس طرح سے مکس کر کے یہ تھوڑا تھوڑا بیٹر شامل کرنا ہے ایک دم سے یہ بیٹر شامل نہیں کرنا نہیں تو اس میں لمز بن جائیں گے اس کو زیادہ اپنے ٹھیک نہیں کرنا آپ نے چیک کر کے اس کے بعد اس میں جو ہیں نا کسٹرڈ شامل کرنا ہے تو یہاں پہ ہم تین سے چار بوائل آنے تک پکائیں گے جو کسٹرڈ کا ٹیسٹ ہے نا کچھا پانا ہوتا ہے اس کو ہم نے یہاں پہ ختم کر لینا ہے تین سے چار منٹ اس کو پکانے کے بعد اس کو ہم روم ٹمپریچر پہ آنے دیں گے جب یہ روم ٹ مجھ کے اوپر ہلکی سی کوٹنگ آ چکی ہے تو یہاں پہ تین سے چار منٹ ہو چکے ہیں پکاتے ہوئے تو اچھے سے ہمارا یہ ربڑی دودھ پاک کے تیار ہو چکے ہیں تو اس میں ہم مزید بھی چیزیں شامل کریں گے جس سے ایک دام بزار والا آپ کو ٹیسٹ ملے گا وہ ہم اسے تھنڈا کرنے کے بعد اس میں شامل کریں گے تو ربڑی کو ہم نے فریج میں رکھے اچھے سے تھنڈا کر لیا ہے تو ماشاء اللہ آپ اس کی لکھ چک کریں ہیں نا بہت ہی مزید کی زبردستی ہماری اس طرح سے تو آپ کو یہ بزار سے بھی نہیں ملنے والی تو جہاں پہ میں نے برف لیا ہے اس میں ہم کچھ برف شامل کر دیں گے برف کے ساتھ ہی اس میں میں نے تکملنگا بھگو کے رکھا ہے یہ اچھے سے پھول چکا ہے تو میدے کی گرمی کے لیے یہ بہت اچھی چیز ہے تو یہ شامل کر دیں گے اس سٹیج پہ ہم نے اچھے سے ربڑی کو مکس کر لینا ہے تکملنگے کے ساتھ تو مزیدار سی تھنڈی تھنڈی ہماری یہ ربڑی دودھ تیار ہو چکے تو اگر میری یہ ربڑی دودھ کی ریسپی ذرا سی بھی اچھی لگے تو لائک اینڈ شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل لیکن لازمی پریس کریں اس سے میری ہارنگانے والی ویڈیو آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں گے تو انشاءاللہ ایک نئی رسپک ساتھ آزر ہوں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ جی تو پستے اور بادام کے ساتھ گانش کریں گے